حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا اور اسی سال آپ کی پیاری زوجہ ہماری ماں ختیجت القبراء کا اسی سال انتقال ہوا اب جب باہر والے لوگ تنگ کرتے تو حضرت ابو طالب جو ہے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جب گھر میں جاتے تو آپ کی بیوی ہماری ماں ختیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ وہ آقا کی دل جوئی فرماتی اب باہر ابو طالب دنیا سے چلے گئے اور گھر میں پیاری بیوی ہماری ختیجہ چلی گئی غم کا سال میرے آقا نے ساری زندگی غم میں گزاری اوپر سے یہ طائف کا واقعہ پیش آ گیا اب میرے آقا جب پڑھتے ہیں تو مکہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے اللہ یہ تیرے حبیب کو کب پہچانیں گے اب قربان جائیں ایک بات زہر میں رکھیں جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں نا فلاں مندہ یار بڑا خراب ہے اور دیکھو نا یار خراب پہ خرابی پہ خرابی کیا جا رہا ہے اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے جب وہ پکڑنے پہ آئے گا نا سب کچھ پکڑ لے ملین ایرو جو مرضی کرتا رہے مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے گرفت اس وقت انسان بچ نہیں سکتا فیرون ساری زدگی نہ فرمانی کرتا رہا مگر جب گرفت آئی ہے تو سمندر کو حکم ہوا ہے نگل جا اور اس کی لاش کو باہر پھینگی ہے تو گرفت جب آتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت سے کوئی بات چیز بولیے نہیں سکتا وہ اللہ ہے وہ غفور رحیم ہے اب میرے اللہ نے سب کچھ دیکھا کہ محمد عربی پر کیا ظلم ہو رہے ہیں فرشتے تڑک گئے مگر آقا نے کیا فرمایا تمہارا صبر ختم ہو گیا میرا صبر ختم نہیں ہوا دوا دے دی اب میرے آقا جب پلٹے نہ لولوہان ہے لولوہان ہے اب قربان جائیں دن گزارا روتے ہوئے اب اللہ کب گوارا کرتا ہے کہ اس کی خبید کی آنکھوں میں آنسوں ہوں وہ محبوب جس کے لیے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی جی اے آدم علیہ السلام میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا تجھے پیدا صرف اس لیے کیا ہے کہ تیری نسل میں سے محمد عربی نے آنا ہے ہر نبی کو اللہ پاک نبوت دیئے صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اے نبیوں سنو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں آ جائیں تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور محمد کے پیچھے چلنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں آج دن تک اللہ پاک نے قرآن مجید کو کھور کے دیکھ لے اللہ کا کلام ہے اے میرے حبیب تیری خاطر میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا اب قربان جائے جب تک اللہ ہے تب تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے آقا غم زدہ ہو کر مکہ میں واپس آ رہے ہیں دن گزر گیا دن گزر گیا دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ آپ اپنی پھپی ذات حضرت امہ ہانی کے گرد اپنی کزن ان کے گھر سو رہے تھے ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ کعبہ کے اندر سو رہے تھے جہاں پہ حتیم بنی ہوئی ہے وہ ایسے سرکل بنا ہوئے وہاں سو رہے تھے اب رات کا ٹائم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اچانک اچانک جبرائیل امین تشریف لے آئے اب دیکھیں نا ادھر دکھ اب ادھر سکھ دیا جا رہا ہے دیکھیں آقا کے دل میں غم آ گیا ہے نا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اب قربان جائیں اللہ تو محبوب کو غمگین نہیں نا دیکھنا چاہتا جبرائیل امین آئے اچانک دیکھا آقا سو رہے ہیں اب نبی کو جگانا بھی بے دبی ہے ہماری جو نید ہے نا ہماری نید ہو رہا ہے اور نبیوں کی نیدیں جو اور ہوتی ہیں ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے دو فرشتے آگئے تو کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں سو رہے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے ان کا جسم سوتا ہے مگر دل جاگتا ہے تو فرشتے نے کہا جبرائیل نے اب کیا کروں میں کہ جگانا بھی بے دبی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل کبرہت کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے آگے پیچھے چلنے لگے کیا کروں کیسے جگاؤں جگایا تو بے دبی یہ کروں کیا کروں کیا تو اللہ پاک نے جبرائیل کے دل میں بات ڈالی یا جبرائیل قبل قدم ہے اے جبرائیل اپنے ہونٹ حضور کے پاؤں مبارک پہ رکھ دیں چوملے پاؤں مبارک کیونکہ جو فرشتے ہیں نا ان کے جو ہونٹ ہیں یہ کفوری ہوتے ہیں کفوری تھنڈی ہوتی ہے جبرائیل نے اپنے ہونٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ رکھ دیں اب میرے آقا کو تھندک محسوس ہوئی اور بیدار ہوئے اٹھے جب اٹھے تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھے جبرائیل سامنے کہ جبرائیل جب بھی آتا ہے دستک دے کے آتا ہے مگر آج جبرائیل اچانک آ گیا ہے ماجرہ کیا ہے آدھی رات ہو چکی ہے وجہ کیا ہے جی نہ اسمان پھٹا ہے نہ وہی آئی ہے مگر جبرائیل میرے سامنے وجہ کیا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جبرائیل کی طرف دیکھا نا تو جبرائیل نے آقا کی طرف دیکھا تو جبرائیل مسکرائے جبرائیل مسکرائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیرے پہ تبسم بھی آ گیا اب میرے آقا نے جب دائیں دیکھا نا تو فرشتوں کی بارات ہیں فرشتے کھڑے ہیں بائیں دیکھا تو فرشتے کھڑے ہیں جبرائیل کے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں جبرائیل کے آگے فرشتے کھڑے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کیا بات ہے ماجرہ کیا ہے ستر ہزار فرشتوں کا جرمت اور ابھی نازل ہوا ہے وجہ کیا ہے تو جبرائیل کہتے ہیں الفاظ سنیے گا امان تازہ ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ حَشْتَائِكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ اے اللہ کے رسول اللہ آپ سے مشتاق ملاقات کی اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اب ذرا غور ایمان داری سے بتائیں کیا اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں رہا ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ مالکی یوم الدین ہے وہ تو سوتا ہے ہی نہیں ہے مگر قربان جائیں الفاظ سنیے ایک الفاظ یہ ہے دوسرے الفاظ یہ ہے کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث دوسرے حدیث کے الفاظ ہے اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جب بیدار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کا سینہ چاہ کیا گیا گلے سے لے کر بیلی بٹن تک سینہ چاہ کیا گیا دل کو باہر نکالا گیا کلیجے کو باہر نکالا گیا اور دویا گیا کیا کیا گیا دویا گیا اور دویا کس سے زمزم سے کس سے زمزم سے علماء لکھتے ہیں اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر جبرائیل کہاں سے آیا آسمانوں سے آیا ہے جنت کے قریب سے آیا ہے اگر زمزم سے بہتر کوئی پانی ہوتا تو جبرائیل جنت سے لے آتا جنت سے لے آتا وہاں پر ہابے کوثر ہے وہاں سے پانی لے آتا عرفات ہے وہاں سے لے آتا نیرے دو نکر رہی ہیں نیر و عرفہ وہاں سے پانی لے آتا مگر جبرائیل نے زمزم کیوں استعمال کیا پتا یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی زمزم سے برکت والا پانی پور ہے یہ تو ہمیں نصیب ہو گیا نا یہ تو ہمیں نصیب ہو گیا کہ جس بیماری کے لیے تم پیو شفا ہے حقیقت میں شفا ہے اور زمزم پیرو تمہیں بھوک بن لگی پیاس کا بھی کام دے گا اور بھوک مٹھانے کا بھی کام دے گا تو زمزم سے دویا گیا اور تاش میں رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ مل دیا گیا اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے آپ نے وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد میری آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے دیکھا کہ براغ کھڑی ہے براغ براغ جو ہے نا یہ جنت کا جانور ہے جنت کا بولیے جانور ہے گدے سے بڑا اور گوڑے سے چھوٹا اور براغ جو ہے نا براغ اس کا مطلب ہے بجلیاں بجلیاں آج سب سے زیادہ جس چیز کی سپیڈ ہے نا وہ ہے لائٹ یہ درستہ بات ہے کوئی سٹوڈٹ بیٹھے ہوگے یہاں پہ درستہ بات ہے یہ سب سے زیادہ سپیڈ ہے کس کی ہے لائٹ کی سپیڈ ہے اور میرے آقا آج سے چودہ سو سال پہلے ایک لائٹ پہ بیٹھ کر رہی گئے لائٹوں پر بیٹھ گئے گئے سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دول ہے آج سائنس کو پتا چلا ہے کہ وی آئی جو ہے لائٹس جو ہے یہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے اور برا کی سپیڈ کیا تھی یہ بھی پتا چلے نا سوار یہ ہے اور سواری کی سپیڈ کیا ہوگی جی آپ مجھے امانداری سے بتائیں آپ رمفر روڈ پہ باہر کھڑے ہوں یہاں پر سامنے آپ کو میکڈونلز کا ایم سائن نظر آ جاتا ہے آ جاتا ہے بولیے نا آپ کی نظر وہاں پہنچ گئی پہنچ گئی کیا آپ کا قدم وہاں پہنچا خالی نظر گئی نا خالی بولیے نظر گئی زمین پہ کھڑے ہیں آپ پہلے آسمان کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ ایک قدم پہ پہلے آسمان پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں نظر آپ کی چلی گئی ہے مگر قدم آپ کا نہیں گیا برا کی سپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا اب یہاں پہ سے ایک نکتہ نکال دوں اگر برا کی سپیڈ کا عالم یہ ہے جو سواری ہے سوار کا عالم کیا ہوگا جی میرے آقا کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا اور بعض تو علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ برا کی اپنی سپیڈ کچھ نہ تھی یہ صدقہ مصطفیٰ ہے جب سوار ہوئے تو سپیڈ مل گئی تو صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آقا بیدار ہوئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب لوگوں نے تجھے پتھر مارے طرف میں میں نے دیکھا تیرا عزیز چچا محبوب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا میں نے دیکھا تیری پیاری بیوی ختیجہ تلکو بھرار دی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا میں نے دیکھا اے محبوب آ تیرے دل کو تسلی دیں جب محبوب کے سامنے محبوب بیٹھ جائے نا تو تسلی ہو جاتی ہے تسلی دیں تجھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہونے لگے براغ پر بیٹھنے لگے جو ہی میرے آقا براغ پر بیٹھنے لگے نا تو آپ رک دیں بڑے توجہ کے ساتھ رک دیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ سفر شروع کریں آپ رک کیوں گئے فرمایا جبرائیل رکش لیے گیا ہوں کہ میں رات و رات محراج پہ جا رہا ہوں کسی دنیا کو خبر نہیں ہے سب دنیا سوئی ہوئی ہے میں جا رہا ہوں مگر قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے لگے کیا بات ہے اتنے غمخار نبی سیر کو جا رہے ہیں اللہ کی ملاقات ہے عام ملاقات بھی نہیں ہے بندہ کیسے ملاقات کرنے جائے لے تو ہر ایک چیز بھولتا جاتا ہے جی مگر قربان جائیں ذرف پر فرمایا جبرائیل میری امت کا کیا بنے گا میں تو رات و رات جا رہا ہوں مجھے نوازہ جا رہا ہے اللہ کو دیکھوں گا جنت کو دیکھوں گا جہنم کو دیکھوں گا سات و آسمان دیکھوں گا میری امت کا کیا بنے گا فرمایا آقا آنے سے پہلے ہی آپ کے رب نے مجھے پروانہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب میرے محبوب کو بیت المقدس میں لے آنا تو پھر کان میں بات کرنا مگر آپ نے پہلے پوچھ لی آپ سن لیں آپ یہیں پہ سن لیں اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں رات و رات آپ کو میراج پہ لے کر جا رہا ہوں قیامت کے دن ساری امتیں دیکھتی رہ جائیں گی آپ کی امت پہلے جنت میں داخل ہوگی سبحان اللہ اب میرے آقا نے فرمایا چالے جبرائیل چلے میرے آقا وہ رات پہ سوار ہوگئے دیکھیں نا پروانہ پہلے لے کے جا رہے ہیں پہلے سے ڈمکیٹ دو میری امت کا کیا بنے گا آئے 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 براغ بے بیٹھے سپیڈ کا عالم میں نے بتا دیا ہے یسرب کے جب اوپر سے گزرے مدینہ اس کا پرانا نام یسرب تھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ یسرب آگیا ہے آپ نیچے اتر کے دو نفل پڑھ لیں فرمایا یہ یسرب مقدس ہے بڑا مقدس ہے فرمایا اس لیے کہ انقریب مکہ والے آپ کو نکال دیں مکہ والے آپ کو نکال دیں گے اور آپ انہیں اس طرف حجرت کر کے آنے تو میرے آقا نے فرمایا مکہ والے مجھے نکال دیں گے فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ آپ کو نکال دیں گے میرے آقا نے اترے دو نفل پڑھ لیں دو نفل پڑھنے کے بعد سواری جو ہے نا یہ بیت المقدس کی طرف فرمایا بیت المقدس کی طرف سارے فرشتے ساتھ ہیں آقا براغ پہ تشریف فرما ہے بیت المقدس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کے اندر قبر کے اندر حدیث کے الفاظ ہے صلات پڑھنا ہے صلات عربی میں کہتے ہیں نماز کو کیا؟ نماز کو بے شمار عربی لغت میں صلات کے معنی ہے ایک معنی آقا پہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں یہ بھی صلات میں یسلونہ کسی کا ہے جی ایک صلات ہے جاڑو نہیں جاڑو جو چیز اکٹھی جاڑو کا کام ہے اکٹھا درما اکٹھا درما جو ملائے اسے صلات کے اب وہ ایک نبی قبر کے اندر صلات پڑھ رہے ہیں علماء نے لکھا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ جب آقا کی سواری گئی وہ کھڑے ہوکے آقا پہ صلات و سلام پڑھ رہے تھے اور میرے آقا نے پوچھا جبرائیل ماں حاضر کون ہے تو فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام تو پتا یہ چلا کہ انبیاء اپنی قبور میں بولیے زندہ ہیں اگر انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا یہ نکتے آپ سنیں امام الانبیاء کی قفیت کیا ہوگی اب میرے آقا نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ راہ گزری بیعت المقدس میں پہنچ گئے اب جب بیعت المقدس میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جملہ اے ملائکہ اے انبیاء اور ملائکہ سارے کھڑی ہیں سارے کھڑے ہیں صفے بنی ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مقتدی بن کے کھڑا ہے صفے بنی ہوئی ہیں آقا صلی اللہ علیہ السلام کو پہلی صف میں بٹھا دیا گیا میکائل علیہ السلام نے ازان دی ازان دی اب سارے انبیاء سوچ رہے ہیں کہ امام کون بنے ہیں دیکھیں نا امام جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے اگر امام سے گلتی ہو جائے نا تو وہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے ساتھ مقتدیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے کیوں کہ آپ نے کہا ہے پیچھے ہی اس امام کے آپ کی نماز اس امام کے بولیے پیچھے اب سارے انبیاء کھڑے ہیں امام کون ہے تو جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑا آقا صلی اللہ علیہ السلام کو مسلح پہ کھڑا کر دیا سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل وہ دیکھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام صلی اللہ وہ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ وہ دیکھ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ وہ دیکھ رہے ہیں آدم صفی اللہ وہ دیکھ رہے ہیں نو نجی اللہ سارے کھڑے ہیں اب جبرائیل نے ہاتھ پکڑا مسلح پہ کھڑا کر دیا فرمایا آقا آپ امام الانبیاء ہیں اب تمام نبیوں کے امام ہیں میرے آقا نے جماعت کروائی جماعت کروانے کے بعد ہے تین چیزیں پیش کی گئیں تین چیزیں دودھ پانی اور شہد دوبارہ ریپیٹ کر لیں دودھ پانی اور شہد میرے آقا نے دودھ کو چوز کر لی دودھ کو چوز کیا آپ نے دودھ پیا اور یہ میرے نبی کی سنت آقا نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیا کرو میدے کے لیے بڑا پیارا ہے میں کہتا ہوں ہم نبی کی سنتوں کو پڑھنا شروع کریں نا یقین کریں ہمارے میدے کی تکلیفیں ہماری سینے کی تکلیفیں ہماری آنکھوں کی تکلیفیں سب دور ہوتی ہیں تو سفر شروع ہوا حضرات محترم آقا کی جو میراج ہے نا میراج ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک چیز کھول کے رکھ دی میرے پاس تائم کی بڑی قلت ہے میں ٹونٹی پہ ختم کرنا ہے مگر خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں کہ میراج میرے آقا کا سب سے بڑا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ ہے انشاءاللہ نیکس جمعے پر یہ آگے سفر شروع ہو گئے براک پہلے آسمان پہ گیا پھر دوسرے پہ تیسرے پہ پھر آگے کرسی پھر لو پھر اللہ سے ملاقات پھر جنت پھر جہنم کیا لے کے آئے کیا دے کے آئے وہ انشاءاللہ نیکس جمعے پر یہ رجب کا مہینے شروع کروں گا مگر آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں اب یہ سارا سفر رات و رات کمپلیٹ ہوا ہے جی اب لوگ اتراز کر سکتے ہیں بھی رات و رات کیسے چلے گئے اب اللہ رب العزت نے اس آیت کو شروع کیسے کیا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یہ نہ دیکھو کہ محمد عربی کیسے گئے یہ دیکھو کون لے گیا کون لے گیا وہ لے گیا جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ لے کے گیا جو آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے سبحان اللہ زی میں لے گیا کیسے لے گیا تمہاری اکل میں نہیں آئے گا تمہاری اکل میں نہیں آئے گا کیوں کہ میں نے تم کو تھوڑی سی اکل دیئے گئے تھوڑی سی اکل اللہ پاک قرآن مجید میرشات فرماتے ہیں اے لوگو آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اٹھا لی پھر تمہاری نظر واپس پلٹ آئے گی پھر اٹھاؤ پھر واپس پلٹ آئے گی پھر اٹھاؤ پھر واپس پلٹ آئے گی کیا تمہیں آسمان میں کوئی بول نظر آتا ہے ختم تمہاری اکل یہی ادراک نہیں کر سکتی میں لے گیا کیسے لے گیا میں جانوں میرا کام جانے اب بڑے مزے کی بات اثرہ سبحان اللہ زی میں لے گیا اپنے بندے کو سیر کے لیے سیر کروائی جا رہے ہیں اب قربان جا آگے ہے لیلم عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو لیل کسے کہتے ہیں رات کو آپ مجھے امانداری سے بتائیں آپ نے سیر کرنی ہو کسی باگ کی جی پاک میں جانا ہو رات کو جائیں گے دن کو جائیں گے دین کو جائیں گے میرے خیلے تین بندے بولے باگی سارے رات کو جائیں گے جی دین کو جائیں گے نا کیوں کہ سورج نکلا ہوا ہوگا ہماری آنکھیں باہ کے مناظر دیکھیں گی جی بچوں کو لے کہ جائیں گے وہاں پہ ٹوست بریڈ بھی ہوگی پکنک بھی ہوگی یہی ہوتا ہے نا انجوئی کرتے ہیں دن کو کرتے ہیں رات کو پاک میں کون جاتا ہے سیر کرنے کے لیے مگر یہاں پر اللہ پاک فرمانا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کو بتانا یہ مقصود ہے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے مگر جو خود روشنی اور لائٹ انہیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سیر کروا دی اب یہ سارا سفر ہے یہ سب سے بڑا موزہ تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا نا اللہ رب العزت کو سمجھنے کے لیے اور میرے آقا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے عقل جو ہے نا عقل عقل اور عشق کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے ہمیشہ جنگ رہے گی دونوں طرف سے عشق بھی کھڑا ہوگا عقل بھی کھڑی جنگ رہے گی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا نمرود نے آگ جلائی سنے ہیں نا باقی آگوں عقل کہتی تھی وہ آگ ہے عشق کہتا تھا چھوڑ آگ ہے تو کیا ہوا میں تو اس کا عاشق ہوں میں تو اس کا عاشق ہوں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اب اللہ باقل نے فرمایا بڑا عاشق ہے تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا آج بھی اگر ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آ جائے آج بھی آگ جو ہے وہ پھول بننے کو تیار ہے ایمان کی کمزوری ہے مرنا تو ہے مرنا بولیے ہے کوئی موت سے بچ سکتا ہے موت سے ہم درتے ہیں مگر بچ نہیں سکتے جس سے درنا چاہیے جس سے بچنا چاہیے اس سے بچ سکتے ہیں آپ موت سے کوئی نہیں بچے گا چاہے آپ دریں چاہے آپ نہ دریں مرنا تو ہے مگر جس سے ڈرنا چاہیے اس سے اگر ڈر گئے تو بچ جائیں گے وہ ہے جہنم موت سے ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں نہیں بچے لیے مگر جہنم سے ڈر گئے اللہ کے خوف سے ڈر گئے تو بچ جائیں گے موت تو آنی ہے تو میرے عزیز دوستو یہ رجب کا مہمینہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی کرامتیں ہیں اپنی عبادت کیا کریں ایکسٹرا نوافل پڑھا کریں اگر ٹائم ملیں تو روزہ رکھا کریں رجب شابان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں بڑا رابطہ ہے آگے جو مہینہ آرہا ہے یہ انشاءاللہ پورے رجب میں آقا ساتھ و السلام محراج آج میں بیت المقدس تک پہنچا انشاءاللہ نیکس جمعہ پر انشاءاللہ پہلا سفر براغ کا رف رف کا پہلا اسمان دوسرا انشاءاللہ آپ کے سامنے آقا ساتھ و السلام کے اس محراج کے حوالے سے فضائر بیان کروں گا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزد ہمارے دکھ کی راتوں کو سخ کا سویرہ نصیر فرمائے آزان ہوگی اور آزان کے بعد آپ سنکے ادافہ ابھی آزان ہوگی آزان ہوگی